اتنا بڑا اپسیٹ ہو گیا ہے کیا کومنٹ کریں گے آپ سب لوگ اس پر ایسیس یہ تھا کہ شاید ایسے نہ ہو مگر ہم غلط ثابت ہوئے پی ڈی ایم کا پریشر جو تھا وہ کام دکھا گیا جو لوگ ڈولتی کشتیوں کو بچا رہے تھے انہوں نے ہاتھ کھیج لیا وہ کشتییں ڈوب گئی عمران خان جو ہیں ان کے معاملات اب ٹھیک نہیں ہیں اسٹیبلشمنٹ سے ممکن ہے عمران خان صاحب نے ایک بڑا فیصلہ کیا ہے اس موقع پہ انہوں نے کہا جی کہ میں اعتماد کا ووٹ لوں گا کیا وہ اعتماد کا ووٹ لے پائیں گے یہ کون سے بندے تھے جو آستین کے سامب بنے کیونکہ اب اصولی طور پر پرائم منسٹر کو جمبوری رویے کے مطابع اعتماد کی تحریک لیڑا چاہیے ہلو فرنڈز جاہن ای ویری وارم ویلکم ٹو ہندوستان سپیشل چینل سینٹ الیکشن میں عمران خان کو بڑی ہار کا سامنا کرنا پڑا ہے کل ہوئے سینٹ الیکشن میں عمران خان کی پارٹی پانچ ووٹوں سے ہار گئی ہے اس طرح اب عمران خان کی کرسی خطرے میں پڑتی نظر آ رہی ہے اور اب عمران خان کو پارلیمنٹ میں ووٹ آف کانفیڈنس حاصل کرنا پڑے گا اگر عمران خان پارلیمنٹ میں ووٹ آف کانفیڈنس حاصل نہیں کر پائے عمران خان کی سرکار گر جائے گی پاکستان میں ہوا یہ سینٹ کا الیکشن پاکستان کی تاریخ میں ایک نیا اولٹ فیر لے کر آیا ہے کل ہوئے سینٹ الیکشن میں عمران خان کے کینڈیڈیٹ حفیظ شیخ اور پی ڈی ایم کے کینڈیڈیٹ یوسف رضا گلانی میں کانٹے کی ٹکر ہوئی جس میں پی ڈی ایم کے کینڈیڈیٹ یوسف رضا گلانی جیت گئے آج کی ویڈیو میں پاکستانی میڈیا نے اور کیا کہا سو گائیز لیٹس سٹارٹ اس ویری انٹرسٹنگ ویڈیو ہمیں جوائن کے عمران ریاض خان نے عمران بتائی گا کہ اتنا بڑا اپسیٹ ہو گیا ہے کیا کومنٹ کریں گا آپ سب لوگ اس پر جی بہت شکریہ آپ میں رائے دینے سے پہلے میرے خیال میں سینئر نوہ سے رائے لے لی جائے بھٹی صاحب یہ کیا ہوا ایک تو محفامت کے جادوگر نے جادوگر دکھا دیا لیکن میرے خیال میں مریم کا دباؤ کام آ گیا یہ میری رائے ہے اس کا لعلانی اظہار کر رہا ہوں یہ میری رائے ہے پی ڈی ایم کا پریشر جو تھا وہ کام دکھا گیا جو لوگ ڈولتی کشتیوں کو بچا رہے تھے انہوں نے ہاتھ کھیج لیا وہ کشتییں ڈوب گئی اور اچھی بات ہے کہ یوسف رضا گلانی صاحب جیت گئے سمجھتا ہوں کہ آج عمران خان صاحب کو جو گوڈ گورنس کا ان کا نعرہ تھا اگر ان کے نونگ گوڈ گورنس یہاں پہ قائم کر لی ہوتی تو شاید آج ان کو یہ دن دیکھنا نصیب نہ ہوتے یہ عمران خان صاحب کی گوڈ گورنس کے حوالے سے عمران خان صاحب کی حکومت کے حوالے سے یہ ان کے لیے ایک چیلنج ہے کہ اب ان کے لیے وہ حالات نہیں رہے زرداری صاحب اور نواز شریف کی جب ملاقہ ٹیلی فونک گفتگو تھی اس میں کیا ہوا تھا انہوں نے یہی کہا تھا کہ جناب آپ ہمیں موقع دیں ہم آپ کو تحریک عدم اعتماد بھی لا کے کامیاب کر کے دکھائیں گے اور اگر اب نہ کر سکے تو ہم رضائن دے دیں گے اسی لیے پی ڈی ایم نے یہ تیہ کیا اس کے بعد کہ ٹھیک ہے یوسف رضائقلانی ہمارے مشترکہ امیدوار ہوں گے تو زرداری نے جس طرح بٹی صاحب فرما رہے تھے کہ مفامت کے بادشاہ نے اپنا کام دکھا دیا تو انہوں نے یہ کر کے دکھا دیا اور میں آپ کو ایک اور چیز بتا دوں کہ انہوں نے یہ اچھی طرح اندازہ تھا اور مریم نواز جو لاہور سے اسلام آباد کے لیے نکلی تھی اس وقت انہیں یہ بتا دیا دیکھ گیا تھا کہ ہمارے مطلوبہ ووٹ ہمیں پڑ گئے ہیں آپ آج ہیں تاکہ جب یہ جیت کی پریس کانفرنس ہو تو آپ بھی ہمارے ساتھ وہاں اسلام آباد میں موجود ہوں اپوزیشن نے پوری کیلکولیشن کے ساتھ یہ الیکشن جیتا ہے یہ ایسے ایک دم سے نہیں ہوا کہیں صاحب حکومت اکثریت میں ہونے کے باوجود اپنے امیدوار کو جتوا کیوں نہیں پائی دیکھیں ایک تو میں میں یہ ماننا چاہیے کہ میرا کم از کم میں سمکتی میرا نیلیسز یہ تھا کہ شاید ایسے نہ ہو مگر ہم غلط ثابت ہوئے ایک بات دوسری بات یہ ہے کہ جس طرح بھی آپ کہہ رہے تھے کہ جوڑ توڑ کے ساتھ ووٹ لیے دیے جا رہے تھے یہ ہی ہے تو ایک پوائنٹ سکورنگ میں تو آج ان کا دن ہے وہ اس کو سیلیبریٹ بھی کریں گے مریم ابھی بہت سخت بولیں گی اور وہ عمران خان پہ اٹیک آئے گا تو میرے خیال میں ان تھیریز کو زیادہ اعتبار ملے گا کہ عمران خان جو ہیں ان کے معاملات اب ٹھیک نہیں ہیں اسٹیبلشمنٹ سے ممکن ہے یہ ہو کتنے ووٹوں کے ساتھ ہوا ہے پانچ ووٹوں سے جیتے ہیں اب اپوزیشن جو ہے وہ یہ کہہ رہی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ اس میں غیر جاندار رہی ہے جبکہ سب یہ کہہ رہے ہیں کہ پیسے کا جو استعمال ہوا ہے اس انتخاب کے اندر اس نے اس کے اوپر سوالیاں نشان کھڑے کر دی بہرحال عمران خان صاحب کو شکست ہوئی ہے اور پی ڈی ایم کو ایک جیت ملی ہے عمران خان صاحب نے ایک بڑا فیصلہ کیا ہے اس موقع پہ انہوں نے کہا جی کہ میں اعتماد کا ووٹ لوں گا کیا وہ اعتماد کا ووٹ لے پائیں گے یہ کون سے بندے تھے جو آستین کے سامب بنے اور جنہوں نے نہ صرف ووٹ کو ضائع کیا بلکہ کچھ نے ووٹ جو ہے وہ اپنی پارٹی کو دینے کی بجائے ووٹ ڈال دیا یوسف رضا گلاڈی صاحب کو بارل ایک اچھی بات کہ اپوزیشن کے تمام ووٹرز نے اپوزیشن کو ہی ووٹ ڈالا ان میں سے کوئی نہیں بکا یا ان کو خریدہ نہیں کیا لیکن اپوزیشن کے ووٹرز نے حق ادا کیا وہ سارے آئے اور انہوں نے آگے اپنا ووٹ ڈالا اب وہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کو فالی طور پر اس کیفہ دیتنا چاہیے عمران خان صاحب نے کہا کہ میں اعتماد کا ووٹ لوں گا کیا وہ اعتماد کا ووٹ لے پائیں گے ناظرین پیپلز پارٹی اور پیپلز پارٹی کے راہنما اور پی ڈی ایم کے متفقہ امیدوار یوسف رضا گلانی ایک سو انہتر ووٹ لے کر سینیٹر منتخب ہو گئے ہیں دوسری جانب عبدالحفیز شیخ جو حکومت کی جانب سے امیدوار تھے وہ 164 ووٹ لے کر دوسری نمبر پر ہیں سات ووٹ مسترد بھی ہوئے ہیں جبکہ پی ٹی آئی نے نتائج کو چیلنج کرنے کا اعلان کر دیا ہے آج دن بھر سینیٹ ایلیکشن کی گہمہ گہمی رہی پور آمن ماحول میں اچھے انتخابات ہوئے لیکن سب کی نظریں قومی اسیملی کے مورکے پر ہی رہی اور ویڈیوز کے بھی چرچے ہوئے نتیجہ آپ کے سامنے ہے کہ یوسف رزاگیلانی جیت گئے ہیں اور عبدالحفیظ شیخ ہار گئے ہیں اس کے بعد حالات کیسے ہوں گے حکومت کیلئے ناصر بک چکتائی صاحب حکومت کیلئے حالات تو گھر بڑے ہیں کیونکہ اب اصولی طور پر پرائم منسٹر کو جمہوری روئیے کے مطابع اعتماد کی طریق لینا چاہیے پابندی نہیں ہے آئین میندی لکھا ہوا ہے پریزیڈنوں سے کیا سکتا ہے کہ آپ قومی ساملی میں تو آپ اعتماد کا ووٹ لیں کیونکہ قومی ساملی کا پورا اہوان وہ کاؤنٹ کیا جاتا ہے تو اب کیا صورتہ آل ہے پریزیڈنوں سے پرائم منسٹر کا اپنا زمیر کیا کہتا ہے وہ کس طرح کہتے ہیں اور دوسروں کے زمیروں کی بات نہیں کروں گا میں اس وقت میں ویسپنسٹر ڈیموکریسی کی بات کر رہا ہوں جس کا ذکر پرائم منسٹر بہت کرتے ہیں کہ اس کی روایت کیا ہے انڈیا اور کئی ممالک مجبور ہو گئے ہیں کہ وہ اپنے بریل پیپر پر لکھیں تمام مجواروں کے نام لکھیں اور نیچے لکھیں ہمیں کوئی نہیں چاہیے اس کا مطلب ہے قانونی طور پر ووٹ خراب کرنے کے جواز موجود ہے پی ٹی آئی نے کہا تھا کہ دیکھیں لوگوں کے زمیر جاگے ہیں اور لوگوں نے زمیر کے مطابق ووٹ دیا ہے تو ہمیں تو توقع کرنی چاہیے تھے کہ اب بھی پی ٹی آئی والے کہیں گے کہ دیکھو لوگوں کے زمیر جاگے ہیں اور لوگوں نے زمیر کے مطابق ووٹ دیا ہے لیکن اب وہ کہہ رہے ہیں کہ لوگوں نے زمیر کے مطابق ووٹ نہیں دیا لوگوں نے پیسے کے مطابق ووٹ دیا ہے صرف ایک فرق ہے کہ اپوزیشن کے پاس اس وقت یہ صلاحیت نہیں تھی کہ کسی کے فون ٹیپ کرتی کسی کی ویڈیوز بناتی لیکن حکومت کے پاس یہ صلاحیت ہوتی ہے اور اس وقت حکومت کے سر پہ بزرگوں کا دست شفقت تھا اب نہیں ہے اب زیادہ محنت کرنی چاہیے تھی پارٹی کو بہتر چلانا چاہیے تھا بہت بڑا چیلنج آ گیا قومی اسمبلی میں حکومت کی جو اکثریت ہے اس پر سوال آ گیا پارٹی کے اندر جو توافل ولو کی ہے پی ٹی آئی کی پارٹی کے اندر وہ کھل کر سامنے آ گئی اور یہ بھی ظاہر ہو گیا کہ عمران خان کی ٹیم عمران خان کے ڈسپلن میں نہیں ہے